اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں شہر حیدرمات کے مشہور تعلیمی ادارے موڈرن اینڈ ویلو بیسٹ ایڈوکیشن کا دعویٰ پیش کرنے والے ایمیس ایڈوکیشن اکیڈمی کے انتظامیہ نے چار روزہ اخلاق ٹورس نیچر عنوان پر ایک فیسٹ کا اعلان کیا جس کا افتتہ آج شہر کی اوپن ایر تھیٹر للیتہ کلہ تھورنم میں کر دیا گیا بتلایا گیا ہے کہ اس خصوصی فیسٹ کے ذریعے طلبہ کی کوکوریکولر ایکٹیوٹیز کو بڑاوہ دیا جائے گا اٹھاویس جنوری کے دن تیسری تا پانچویں جماعت کے طالب علموں کو لب نیچر سے معنوس کروایا جائے گا تیس جنوری کو چھٹویں تا نوی جماعت کے طالب علموں کو ماہولیات کی تفصیلات بتایا گی اور اٹھاویس جنوری کے دن کو صرف خواتین کے لیے مقتص کیا گیا ہے جس میں چھٹویں تا نوی جماعت کے صرف طالبات و خواتین اس میں حصہ لیں گی اور انہیں ماہولیات کے تحوص پر لیکچرز دیے جائیں گے موسیقی 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 بنائے جا رہا ہے ہم لوگ ہر سال اخلاق شو کوئی نہ کوئی ایک تھیل اور کونسپ پر ہم میں چلتے گے جو کچھلے سالوں میں ہم نے اخلاق طورس نان مسلم ویدس کیا تھا چیارٹی کیا تھا طورس پیرنٹس کیا تھا طورس ٹیچرز کیا تھا اسی طریقے سے اس سال ہم لوگ اخلاق طورس نیچر ہم لوگوں نے کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے میسیج کیا ہے کہ نیچر بہت امپورن جنس ہے ایک انسان کی زندگی میں نیچر کا بڑا رول ہے آج جو حالات تمام سٹیس کے ہیں جو ہم دیتے ہیں ہماری زندگی میں جیسے پانی ہوا چرین ترین ترین تمام سیدوں کا جو دخل ہے جو اللہ فرح کی انفیشمار نعمتیں ہیں اور اس کی حضردانی ہم سے کم ہونے کی وجہ سے جو ملکھر میں حالات پیدا ہوئے ہیں اگر میں ڈلی کی مثال لے کر آپ کو بتاؤں کہ جو وہاں کی جو فضا قراب ہوئی ہے جو پولیشن ہوا ہے جو ائر پولیشن کی وجہ سے کئی لوگ سہی طریقے سے سانس میں لے پا رہے ہیں ایسے حالات کئی سٹیس کے ہیں اور کئی سٹیس میں پانی بالکل ختم کے طرف ہے اور جو تمام چیزیں جو ہمارے کو جو گلوبل وارمین کے طرف لے کر جا رہی ہے تمام دنیا میں اس کی فکرے ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمالیا کی پہاڑیں گر رہی ہیں اور اس طریقے سے اگر حالہ پیدا ہوں گے تو ایک انسان کی جلدگی بہت ناممکنسی ہو جائے گی اس کی لائف سٹائل سے بہت سر پڑے گا اور اس میں سب لوگ افکت ہونے والے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیوں نہ ہم نے ہمارے سکوڑنٹس کی یہ میسیج دیں کہ ہم لوگوں نے درخ کی پانی کی خواہ کی یہ تمام چیزوں کی ہم کیسے ریت بھال کر سکتے ہیں اس کو کیسے صافترا رکھ سکتے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہم پانی کیسے سیف کر سکتے ہیں اور ان کو آنے والے دنوں میں ان کو پانی ہم کیسے پوچھا سکتے ہیں ہم پہلے دیکھتے تھے کہ کافی درخت ہمارے آتھ پاس ہوا کہتے تھے آج درخت نہ ہونے کی وجہ تھی جو پارمنٹ ایک سے تھے اوکسیجن کی جو کمی ہو گئی ہے اس سے کئی سارے بیماری ہمارے انظر آگئی ہیں تو ہمارے ننے مندے بچوں نے ہمارے سٹاپ نے یہی سکروں کو لے کر ہم نے اخلاف پورٹس نیچر کا ہم نے پلان کیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث اسی چیزوں کی ہم سب کو تاقید کرتی ہے اللہ کی بیشمار نعمتوں کا آپ حضر کروگے تو اللہ تمہیں نعمت اور اضافہ کریں گے اگر تم اس کی ناستردانی کروگے تو تم سے ساری نعمتیں چھین لی جائے گی اور اس میں ہم سب کا خادمہ ہو جائے گا میں نے بشتن میں ایک چھوٹی سے کہانی پڑھی تھی اور ایک شخص جو ہے ایک درخت پہ پیٹھے وہ ٹہنی کو اپنی کھڑاڑی سے کاٹ رہا تھا جاتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ ایک شخص کیا کر رہا ہے اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کھڑاڑی سے اسے بس مارے جا رہا تھا جب وہ درخت گرا وہ کھڑاڑی سے درخت گرا وہ خود بھی گرا اور جو ہے تمام چیزوں سے اس کو مختانگوا ہم یہ میسے ساری آل انڈیا میں سارے انسانیت پر سارے پیرنٹس کو ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں سارے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں جو بھی اس میں دلچسل ہی رکھتے ہیں اور یہ پھر دیس تاریخ ہوگی ہم یہ سین پروگرام کنٹینیو کر رہا ہے اور ہمارا یہ سین پروگرام 31 کو آخری دن رہے گا مجھے 31 کا دن خاص طور پر ہم لوگ انوائٹس کے لئے رکھا ہے اس دن لیڈیس آئیں گی اور ہر یہ کونٹینائن گیچ میں پروگرام نہیں ہے باقی کے تین دن لگا گا اور پروگرام سے رہے گی جزا کر اللہ میں سب سے بزارش کروں گا باقی کے پروگرام میں آپ آئیے ہاریں جائے کے غازی کیڈنی سینٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد شیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون موسیقی